لیکن آپ فرمانی کرنے والے لوگ تھے گستاخ لوگ تھے اللہ تعالیٰ کی شان لوگ گستاخی کرنے والے لوگ تھے اور اسی طرح سے میں ایک اور بات بیان کر کے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں اگر وہ بات ہماری اور آپ کی سمجھ میں آگئی تو انشاءاللہ جتنے لوگ بھی یہاں یہ دو ہے پروگرام سن رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن رہے ہیں چاہے وہ ہماری ماں بہنیں ہوں چاہے وہ ہمارے دوست حباب ہوں جوانوں کی بوڑے ہوں اگر وہ حدیث سمجھ میں آ جائے تو اس حدیث کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لینا اور کبھی چھوڑنا نہیں اس پر عمل کرنا ہمارا اور آپ کا انجام قیامت کے دن چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے یا ہم قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں آپ نے بے نمازی کا انجام سن لیا بے نمازی کن کے ساتھ ہوں گے اور نمازیوں کا انجام بھی سن لو آج ہم اور آپ دنیا میں کتنی نیکی کر لیں کتنے اچھے عمال کر لیں کتنے جو ہے اچھے عمال انجام دے لیں لیکن اگر ہماری نماز محفوظ نہیں ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ملاقات کریں گے تو مسلمان رہیں گے جو نماز چھوڑتا ہے نماز کی پرواہ نہیں کرتا اس سے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اگر وہ بے نمازی ہے تو بے نمازی ہونے کی صورت میں وہ قیامت کے دن مومن رہے گا کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اس معنی میں موجود ہے صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ رعبِ حدیث سے بیان فرماتے ہیں منصر رہو این یلق اللہ غدن مسلما فلیحافظ اللہ علیہ السلوات حیث وینادہ بہنن کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے یہ بات اچھی لگے یہ بات خوش کر دے کس کو کہ قیامت کے دن اللہ سے ملے تو مسلمان رہے اللہ اکبر قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے تو مسلمان کی حالت میں ملاقات کرے اسے کیا کرنا چاہیے پنج وقتہ نمازوں کی محافظت کرنا چاہیے محافظت کا معنی نہیں ہوتا ہے عصر کی نماز پڑھ لیا مغرب میں غائب مغرب کی پڑھ لیا عشاء میں غائب عشاء کی پڑھ لیا فضر میں غائب ایسا نہیں ہوتا ہے محافظت کا معنی نہیں ہوتا ہے کہ جب بھی نماز ہوتی ہے تو دو رکات چھوڑ جاتی ہے جب بھی نماز قائم کی جاتی ہے ایک رکات چھوٹ جاتی ہے جب مولانا صاحب جو ہے الحمدللہ رب العالمین شروع کرتے تو ہم جو اپنی دکان سے نکل لیں جب مولانا صاحب سور فاتحہ کی تلاور شروع کرتے ہیں تب ہم موضوع بنانا شروع کرتے ہیں ایسے مانا نہیں ہوتا ارے ایسے لوگ تو جہنم میں جائیں گے ایسے نمازی جو جہنم میں ایسے نمازی جہنم میں جائیں گے جو لوگ ایسے عمل کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن رکات چھوٹ جاتی ہے ایک رکات دو رکات چھوٹ جاتی ہے فوئیل للمسلین اللہ نے فرمایا ویل ہے ویل ہے بے نمازیوں کا انجام تو آپ نے سن لیا ارے یہ نماز پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوگا جو سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں فوئیل للمسلین ان سستی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا ویل ہے ویل جہنم کا ایک ایسا طبقہ ہے اتنا گرم طبقہ ہے مفسرین فرماتے ہیں اگر دنیا کے سارے پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تھوڑی ہی دیر میں سپانی ہو جائیں گے گل جائیں گے یہ ویل کس کے لیے ہے نمازیوں کے لیے سستی کرنے والے نمازیوں کے لیے نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کی پابندی نہیں رکات کی پابندی نہیں تکبیر اولہ کا احتمام نہیں صفحہ اول کا احتمام نہیں دنیا کے کاموں میں آگے نکل جاتے ہیں نماز میں پیچھے رہتے ہیں جلدی سے سلام پیرنے کا ٹائم ہے شریک ہوگے جلدی سے پڑھ کے باگے سب سے بعد میں آتے ہیں سب سے پہلے نکل جاتے ہیں مسجد میں آنا ہو تو سب سے بعد میں آئیں گے پہلے نکل جائیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فوئین للمسلیم ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے اور ایک بات بہت تلق بات ہو جائے گی میں بات بیان کروں گا لیکن میں بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کسی کو بات اچھی لگے اچھی لگے بری لگے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے میرا یقین ہے کہ اگر میری بات سچی ہوئی اور آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ وہ میرے نجات کا ذریعہ بن جائے میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی میرا مقصد ہے آپ جنت کے راستے پہ آ جاؤ جہنم کے راستے کو چھوڑ دو شیطان کے راستے کو چھوڑ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والے بن جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت میں بیان فرمایا میرے پاس دو فرشتے آئے رات میں بیدار کیا اور کہا چلو مجھے لے گئے اور لے گئے تو ایک ایسا منظر میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص بھاری پتھر لے کر اس کے پاس کڑا ہے اور وہ بھاری پتھر سے اس کے سر پہ مارتا ہے اس کا سر چورا چورا ہو جاتا ہے اور پتھر دوسری طرح پلڑک جاتا ہے اور پھر وہ پتھر کو اٹھا لیتا ہے جب تک اٹھاتا ہے پھر سر درست ہو جاتا ہے پھر مارتا ہے پھر سر چکرہ چکنا چور ہو جاتا ہے اس کا سر جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں میں نے بعد میں فرشتوں سے پوچھائے کون لوگ ہیں یہ شخص کون ہے جس کے ساتھ اتنی صدا کا معاملہ کیا جا رہا ہے اتنی سخت صدا دی جا رہی ہے کہا یہ وہ شخص تھا یہ وہ شخص تھا جو فضل کی نماز ہوتی تھی اپنے بستر پہ سوتا رہتا تھا عشاء کی نماز ہوتی تھی بستر پہ سوتا رہتا تھا فرض نمازوں سے غافل ہو کر کے مٹھی نید لیتا تھا یہ مٹھی نید لیتا تھا آج اس کی درگت بننے یہ پٹائی ہو رہی ہے یہ قبر کے عذاب کا تذکرہ ہے یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں غافل ہو کر کے خاص طور سے فضل کی نماز میں اکثر مسلمان سو جاتے ہیں اور ان کی عادت بن چکی ہے کہ ہم تو فضل میں سویں گے کیونکہ دیر سے اٹھتے ہیں یہ دنیا کے کاروبار میں ایسا بہانہ نہیں بناتے لیکن اللہ کی ع�ادت کی بات ہوتی ہے تو بہانے بناتے ہیں مولانا میں تو دو بجے سویا تھا میں ایک بجے سویا نید پوری نہیں ہوئی لیکن دکان ٹائم پہ پہنچ گئے دکان ٹائم پہ پہنچ گئے آفس ٹائم پہ پہنچ گئے اور ظالم اللہ کی عبادت کا معاملہ جب آتا ہے تو کہتے ہیں ایک بجے رات میں سوئے تھے اور جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تین بجے بھی سوتے ہو تو آپ اس ٹائم پر اٹھ جاتے ہو آپ اس اٹھ کر کے ٹائم پر چلے جاتے ہو اگر آدمی دو بجے بھی سوتا ہے صبح میں پانی بھرنے کیلئے اٹھ جاتا ہے پانی نہیں رہے گا تو کام نہیں چلے گا پانی بھر کے بھی نماز سے غافل ہو جاتے ہیں تو یہ حدیث سن کر کے ہمیں آپ کو ڈرنا چاہیے جو فضل کی نمازوں میں سوتے رہتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں تسکلہ کیا گیا جو فضل کی نماز سے غافل ہو کر سوتا رہتا تھا یہاں تک کی سورت نکلایا سورت نکلایا فضل کی نماز پڑھے بغیر ہو سوتا ہی رہا اور سورت نکلایا اور سستی میں فضل کی نماز کا وقت نکل گیا اور سورت طلوع ہو گیا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ نے کیا کہا بخاری کی روایت ہے بَعْلَ الشَّيْطَانُ فِيُزْنَئِهِ ان بے نمازیوں کے کانوں میں صبح صبح کوئی دوسرا نہیں شیطان پے شاپ کر دیتا ہے شیطان پے شاپ کرتا ہے سورت چلو ہو رہا ہے عورت سو رہی ہے مرد سو رہا ہے بیوی سو رہی ہے شوہر سو رہا ہے اور سورت چلو ہو گیا فضل کی نماز کے لئے جانبوچ کر کے سو رہا نہیں اٹھ رہا ہے نرم گرم بستر کو چھوڑنا اس کے بس کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے کانوں میں شیطان پے شاپ کر دیتا ہے میں اپنی طرف سے بات نہیں بولتا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایسے لوگ لوگوں کے کانوں میں شیطان روزانہ پے شاپ کرتا ہوگا جو فضل کی نماز نہیں پڑتے ہیں اور سورت نکلنے تک سوتے رہتے ہیں یہ حدیثیں سننے کے لئے نہیں ہیں بلکہ عمل کرنے کے لئے عمل کرنے کے لئے ہیں ہم اور آپ کو سب سے پہلے عمل کرنا چاہیے کیونکہ ہم اور آپ توحید کی دعوے دار ہیں اور ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے زندگی گدارنے والے اور اسی طرح سے آج اکثر مسلمانوں کا حال یہی ہے جو نماز نہیں پڑتے ان کو تو چھوڑ دیجئے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ تکبیر اولا کا احتمام نہیں کرتے امام کے ساتھ نماز مل جائے شروع سے اس کا کوئی احتمام نہیں ہے جبکہ اس کا ثواب کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوِيَ عَلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَائِ وَالصَّفِ الْأَوَّلِ سُمَّ لَمِزْدُ اللَّهِ اَسْتَحْمُ عَلَيْ لَسْتَحْمُ عَلَيْ آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائیں کہ جو ہے ازان میں کتنا بڑا ثواب ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے تو ضرور آگے بڑھیں گے لَوِيَ عَلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَائِ وَالصَّفِ الْأَوَّلِ سُمَّ لَمِزْدُ اللَّهِ اَسْتَحْمُ عَلَيْ لَسْتَحْمُ عَلَيْ آپ نے فرمایا اگر وہ اس ثواب کو جان لے تو قرآن دازی کی نوبت آ جائے گی قرآن دازی معلوم ہے ازان دینے کے لئے جتنے سارے لوگ بیٹے ہیں ازان کی فضلت پر یقین ہو جائے تو بولیں گے عیشہ کی ازان میں دوں گا بولے گا دوسرا عیشہ کی ازان میں دوں گا تیسرا بولے گا عیشہ کی ازان میں دوں گا ازان تو ایک ہی ہے دینے والے اتنے سارے لوگ موجود ہو گئے ازان تو ایک ہی ہے دینے والے اتنے سارے لوگ ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن دازی کرنا پڑے گی قرآن ڈالنا پڑے گا جس کا نام پہلے آئے گا وہ پہلے آزام دے گا پھر دوسرے نمبر بھی اس کا نام نکلے گا وہ آزام دے گا اسی طرح آپ نے صفحے اول میں تقبیر اولہ کے ساتھ نماز بڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صفحے میں تقبیر اولہ کے ساتھ نماز بڑھنے کا کتنا بڑا سواب ہے تو اگر مسجد کی پہلی صفحے میں پچاس لوگوں کی جگہ موجود ہے تو دو تین سو لوگ چار سو لوگ ہو جائیں گے اور ہر آدمی بولے گا پہلی صفح میں میں کڑا ہوں گا چل پہلی صفح میں میں کڑا ہوں گا تو پیچھے جا یہ معاملہ ہو جائے گا لیکن آج پہلی صفح نماز جب شروع کرتا ہے امام تو پہلی صفح میں تین لوگ دو لوگ چار لوگ رہتے ہیں اس کے بعد امام صاحب نے فضرم قلط لمبی کی تو اسلام پھیرتے پھیرتے دو تین صفح ہو جاتے ہیں دو تین صفح ہو جاتے ہیں اور یہ ایک دو دن کا نہیں پورے مہینے کا یہی معامل لیتا ہے پورے مہینے کا یہی معامل لیتا ہے ارے مولانا صاحب اتنی لمبی قلط کرتے میں تھک جاتا ہوں جبکہ سنت ہے لمبی قلط فضرم میں کرنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ہمیں آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا سواب آپ نے بیان گیا کیا جس کو ہم قبر میں سواب کو دیکھیں گے قیامت کی دن اس نماز کے سواب کو دیکھیں گے کہ اگر لوگ سواب کو جان لیں تو لوگوں کے سامنے جو ہے قرآن دازی کرنے کا معاملہ آ جائے گا لوگ قرآن دازی کرنے والے بن جائیں گے اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایا نہ ہوگا جب کوئی مکان نہ ہوگا جب کوئی چھاؤں نہ ہوگی صورت بالکل قریب آ جائے گا اور میدان محشر کی گرمی سے لوگ پریشان ہوں گے ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نمازیوں کا معاملہ درست کر دے گا اور ایسے نمازیوں کو ایک تو سایا ملے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رجل قلبہ معلق بالمساجد کے مطابق وہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو ہے جھگے پا جائیں گے اور دوسرا مسئلہ ہوگا اس میدان محشر کی گرمی میں ایک تو سایا ملے تاکہ بدن کو تھندک مل جائے اور دوسرے پینے کے لئے پانی مل جائے ان نماز پڑھنے والوں کے آزائے وہ دوسرے چمک رہے ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ان کو جامع کسر مل جائے گا کتنا بڑا ثواب ہے ایک تو سائے کا انجدام میدان محشر میں اور جامع کسر پینے کا وعدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں سنت کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں ان کے لئے کتنی بڑی کامیابی ہے قبر میں عذاب کا فریشتہ داخل نہیں ہو پائے گا قیامت کے دن میدان محشر کی گرمی میں ان کو اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا اور قیامت کے دن جب گرمی کے شدہ سے پیاس کے شدہ سے پریشان ہوں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کسر نصیب ہو جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے بیدات والی نماز قابل قبول نہیں ہے جو بیدات کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں بیداتوں کے ساتھ ان کی نمازوں ان کے موہ پر مار دی جائیں گی ان کی نمازوں کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا دست نبی سے کوثر پانا سب کے بس کی بات نہیں دست نبی سے کوثر سے دھتکارا جانا یہ تو سمرے بیدات ہے کوثر سے دھتکارا جانا یہ تو سمرے بیدات ہے دست نبی سے کوثر پانا سب کے بس کی بات نہیں تو یہ نماز کا کتنا عظیم اشتران فائدہ میں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا میدان محشر کی گرمی سے بچنے کیلئے سایا مل جائے گا اور اس کے بعد پیاس بجھانے کے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کسر مل جائے گا اور آج کے دمانے میں ایک اور بہانہ لوگ کرتے ہیں نماز چھوڑنے کا وہ کہتے ہیں مولانا کیا کریں مسجد بہت دور ہے مسجد بہت دور ہے تاریکی میں کیسے میں آؤ راستہ بہت مشکل ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الزلام ایسے لوگوں کو بشارت سنا دیجئے تو تاریکیوں میں چل کر مسجد آتے ہیں تاریکیوں میں چل کر کے شاکی نماز کے لئے آتے ہیں ایسے لوگوں کو نور کی روشنی کی بشارت سنا دیجئے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن نور عطا فرمائے گا اور اسی طرح ایک اور صحابی ہیں ابودعوت کی روایت ہے اندھے صحابی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس لی قائد میرے لئے کوئی مسجد پہنچانے والا آدمی نہیں ہے میں اندھا صحابی ہوں میں نابینہ صحابی ہوں مجھے راستہ نظر نہیں آتا میرے لئے رخصت دیجئے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں آپ نے رخصت دیا جب جانے لگے تو واپس بلالیا جب جانے لگے تو واپس بلالیا اور کہا مسجد میں تم کو آنا پڑے گا اور یہی وہ حدیث تھی جس پر صحابی اکرام عمل کرتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو مسجد میں خود چل کر نہیں جا سکتا تھا دو ساتھیوں کے سارے مسجد میں آتا تھا ایک ہاتھ ایک بھائی کے کندے پہ رکھتا تھا دوسرا ہاتھ دوسرے بھائی کے کندے پہ رکھتا تھا پیر زمین میں گھشٹتے رہتے تھے اور کہتا تھا مجھے مسجد لے چلو مجھے مسجد لے چلو مجھے مسجد لے چلو یہ صحابی اکرام کا طریقہ تھا اور فرماتے ہیں وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقٌ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرماتے ہیں نماز سے پیچھے رہنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق سمجھا جاتا تھا یہ منافق ہو گیا نماز نہیں پڑھتا ہے یہ منافق ہو گیا نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے اور اسی طرح آپ نے فرمایا منافقین کی نشانی ہے کہ وہ فضر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں غائب رہتے ہیں فضر کی نماز پڑھنا اور عشاء کی نماز پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور آج بھی اکثر مسلمانوں کا حال یہ ہے منافقوں کی جو صفت بیان کی گئی ہے اکثر مسلمان اس صفت سے متصف نظر آتے ہیں کیوں؟ عشاء کی نماز کاروبار کو چھوڑ کر کے آئیں گے کاروبار کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے عشاء کی نماز سے نہیں جائے گی اس کو قضاء کر کے پڑھیں گے اور دیو سے سویں گے ٹیلی ویزن دیکھیں گے نیو سینل دیکھیں گے سیریل دیکھیں گے دنیا بھر کے وارٹس آپ میں فیس بک مشکول لیں گے اور سوتے 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 جو ہے گانا سوتے گانا سنتے ہوئے سو جائیں گے یا کسی کی غیبت چھوڑی کرتے ہوئے سو جائیں گے یا فیس بک پر کتنے یہ جھوٹے اور مکار قسم کے جو ہے لوگ یہ مناظرہ کرتے ہوئے سو جاتے ہیں اور جھوٹی باتیں ایک دوسری کی طرف شیئر کرتے ہوئے سو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ سچ ہے یہ سچ ہے میں تو پکا ہوں میں تو پکا ہوں تو تو کچھا ہے تیری دعوت سعی نہیں ہے میری دعوت سعی ہے اسی جو ہے اسی مشغولیت میں کتنے لوگ سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز کے وقت ان کی آنکھ نہیں کھلتی اور جانبوچ کر کے وہ کانٹینو اپنا یہ عمل جاری رکھتے ہیں یہ کونسی دعوت ہے بھئی تین تین بجے رات تک چیٹنگ ہو رہی ہے چار چار بجے رات تک جو ہے آپ موبائل میں فیس بک میں وارس آپ میں مشغول ہے اور اس کے بعد جب نماز کرتا ہے تو سو جاتے ہیں آرام سے سو جاتے ہیں اس کے بعد آپ دس بجے سوڑتے ہیں یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے نا دعوت کے نام پہ یہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے اتنی رات تک سونے کی ادادت آپ کو کون دیتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سو جایا کرتے تھے زیادہ دیر تک آپ جاتے نہیں تھے بلا ضرورت ضرورت کے مطابق بیویوں سے کام بات چیت کرتے تھے ضرورت کے مطابق لوگوں کو واضح نصیحت کرتے تھے لیکن ایسے وقت ضائع نہیں کرتے تھے شاہ کی نماز کے بعد آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ شاہ کی نماز گھومنا تہلنا وقت کو برباد کرنا یہ مسلمانوں کا فیشن بن چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج کی اس پروگرام کے اندر نماز سے مطالق جو بھی باتیں بے ترتیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اور اللہ تیرے قرآن کے مطابق کہی گئی ہیں ہم سب کو ان باتوں پر یقین کرنے والا بنا اور ہم جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں اللہ ہم سب کو تکپیرِ اولا کے ساتھ باجمات نماز ادا کرنے کی توفیق ادا فرما ہماری آج کے بعد کوئی فضل کی نماز زائے نہ ہو فضل کی نماز میں ہم سوئے نہ فضل کی نماز کے لئے ہم علارم لگا کر کے سوئے ہمارے دل میں یہ ڈر پیدا ہو کہ کہیں فضل کی نماز ہماری چلی نہ جائے کیونکہ فضل کی نماز یہ اہم ترین نماز ہے یہاں سے اگر آدمی نہ کام ہوتا پورا دن اس کا خراب ہو جاتا ہے جو فضل کی نماز نہیں پڑتا زائے کر دیتا ہے وہی سے اس کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے دوسری حدیثوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ سوتے وقت شیطان یہ سونے والے کے سر کے بالوں میں تین گرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے سو جا سو جا سو جا اگر سونے والا اٹھتا ہے اور جو ہے سو کر اٹھنے کی دعا پڑتا ہے الحمدللہ تو ایک گرہ کھل جاتی ہے وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے نماز پڑتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے وہ پورا دن خوش رہتا ہے پورا دن چاک و چوبند اور خوش رہتا ہے اور جو آدمی اٹھ کر کے دعا نہیں پڑتا اس کی گرہ نہیں کھلتی وضو نہیں کرتا اس کی گرہ نہیں کھلتی نماز نہیں پڑتا اس کی گرہ نہیں کھلتی اور کانٹینو گرہ بنتی جا رہی ہے اور کھولنے کا کوئی طریقہ اس کے پاس موجود نہیں ہوتا اور وہ پوری زندگی سستی اور قاہلے میں گدار دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنج وقتہ نمازی بنا دے نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے وقت کی پابندی کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ ہم سب کو نماز دا کرنے کی توفیق دا فرما اے اللہ جو بھی ہمارے بھائی جو بھی دوست احباب نماز سے دور ہیں شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے سب کو نماز کی پابندی کی توفیق دا فرما ہماری ماں و بہنوں کے دلوں کے اندر بھی نماز کی الفط اور محبت پیدا فرما دے یہی تو نماز ہے یہی تو نماز ہے جو ایسا عمل ہے جو عذاب قبر کے فرشتے کو ہماری قبر میں داخل نہیں ہونے دے گی یہی وہ نماز ہے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہم کو جگہ دلوائے گی یہی وہ نماز ہے جو قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں سے جامع کسر پلوائے گی یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب لینے والا ہے اور آج ہم نے اسی نماز کو ضائع کر دیا ہم نے اسی نماز کو برباد کر دیا پڑھے لکھے جاہل سارے لوگ اس عمل میں برابر ہیں سارے لوگ اس جرم میں شریک ہیں اللہ ہم سب کو اپنے جرموں سے تحبہ کرنے کی توفیق نفیق فرمائے جب تک بھی زندہ رہیں صحیح ایمانوں میں ہمارے دلوں کے اندر ایمانی غیرت اور حمیت جو ہے باقی رکھنے کی توفیق ادا فرمائے اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ہمیں پوری زندگی اپنی نمازوں کی محافظت کرنے کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرمائے اور ایمان کے ساتھ مہت رسیب فرمائے آمین وآخر دعوانا لحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی